مرحیم گوڈیوننگ ویورز پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو ذرا معزد خانم پروگرام ذرا تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن بہرحال اس پر بغیر کوئی وقت ضائع کی ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چند باتیں ریپیٹ کروں گا اور وہ یہ کہ جب آپ کی کال تھو ہوتی ہے تو براہ مہربانی اپنے ٹی وی کا والم بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں اور جب آپ کی مجھ سے اس پروگرام میں بات ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی اپنے کیس ریلیٹڈ کوئی بھی اگلا سٹپ اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ڈسکس کر لیا کریں ناظرین جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہ ہمارا پروگرام لائیو انٹریکٹیف پروگرام ہوتا ہے سکرین پہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے مگریشن کی قوانین ہے یا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے آپ اس سلسلے میں اس پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹیلی فون کال دینے سے پہلے سب سے جو ضروری بات جو کہ بریکزٹ کے حوالے سے ہر پروگرام میں پچھلے ریفرینڈم سے ہم یہ کہتے ہیں کل جو ہے وہ دن ہے جس میں یوکے کے جو پرائم منسٹر ٹریسا میں جو ہے وہ آرٹیکل ففٹی انوک کریں گی یعنی کہ جو ایک پروسیجر ہے یوکے کا یورپ سے نکلنے کا وہ اس سے سٹارٹ ہوگا اور دو سال کے اندر اندر اس سارے پروسس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا انلس کے اس میں ڈیلی ہو جائے لیکن بہرحال کل جو ہے یہ پروسس سٹارٹ ہوگا اگین جو ہمارے یورپین جو دیکھ رہے ہیں ویورز یا جو بھی یہاں پہ یورپینز رہ رہے ہیں یا ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں میرا مشورہ ان کو یہی ہوگا کہ جو بھی اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو ضرور اس سلسل میں اپنی ریزنس کارڈ کے اپلیکیشن دیں تو ناظرین پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلائیو جی اسلام علیکم سیر والیکم اسلام جی کون سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی سار میرا نام شہزاد ہے میں نے کوئیسٹن کرنا تھا فنانشل ریکائرمنٹ کے بارے میں جس پوز ویزا کے مطلق فنانشل ریکائرمنٹ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے پوئینا تھا میرا کوئیسٹن یہ تھا کہ منیمم جو میں نے سنایا کہ آپ کی ہر مہینے کی ویجز پندرہ سو پچاس ہونی چاہیے چھے مہینے پہلے سے تو اگر تین چار مہینے پندرہ سو پچاس ویجز آ رہی ہے اور ایک دو مہینہ جو کہ اپلیکیشن کرنے سے پہلے ویجز ڈاؤن ہو جاتی ہے تو بندہ کوئی پارٹ ٹائم اور جوب کر لیتا ہے تو پھر وہ دو مہینے کی دو جوبوں کے ساتھ کمپلیٹ کر کے میں کہنے کا مطلب ہے چھے مہینے اس کی ویجز سیکھ رہتی ہے لیکن جو لاسٹ دو مہینے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ جوب پارٹ ٹائم شروع کر لیتا ہے اس طریقے سے پندرہ سو پچاس ہو جائے دو مہینوں میں دو جبیں اور پچھلے میں چار تو اس بارے میں آپ پلیز تھوڑا سا دیٹیل میں بتائیے گا کیا قانون ہے کیا یہ ایکسپٹیبل ہے کیا پھر وہ کیا بالکل میں آپ کا سوال سمجھ لیا ہوں تھوڑا سا ذرا تیکنیکل سوال ہے لیکن بہرحال میں آپ کو جتنا پوسیبل ہے بتاتا ہوں دیکھیں جو ریکوائرمنٹ ہے سپاوز ویزیکلی فائننشل ریکوائرمنٹ آپ کو معلوم ہے اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنٹ ہے منمم جو اس کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کی جوب ہے آپ جوب کر رہے ہیں اگر آپ کی فکس سیلری ہے اگر آپ کی فکس سیلری ہے سالانہ اٹھارہ ہزار چھے سو تو آپ کو منمم چھے مہینی کی اپنی پیس لپس دینی ہوتی ہیں اگر جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی چار مہینے جو ہے وہ سیلری پندرہ سو پندرہ ساڑھے پندرہ سو تھی اٹھارہ ہزار چھے سو کے لحاظ سے اور اب کم ہو گئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے سیلری فلکچویٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو پورے لاس ون یئر کی یا آپ کو دوسری جوب کر رہے ہیں آورلی اس کی جو ہے آپ کی سیلری ہے اور آپ کتنے آورز کر رہے ہیں تو وہ پھر ویریبل انکم میں آ جاتا ہے یعنی کہ پھر آپ کو چھے مہینے کی نہیں آپ کو لاس ون یئر کی جو ہے وہ پوری اپنی پیس لپس دینی پڑیں گی اور آپ کو یہ شوق کرنا پڑے گا کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو پچھلے ایک سال میں آپ کی جو انکم ہوئی ہے اپنی جوب سے جس میں آپ کی ارننگ فلکچویٹ کی ہے یا آپ کی ہر مہینے کی جو ڈیفرنٹ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مہینے بارہ سو کما رہے ہیں کسی مہینے پندرہ سو کما رہے ہیں کسی مہینے زیادہ ان کے آورز بنتے ہیں کسی مہینے کم بنتے ہیں تو ان کو پھر پورے سال کی اپنی پیس لپس پیس دینی ہوتی ہیں جس سے یہ ان کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ اٹھارہ زار چھے سو کم از کم انہوں نے پتلے سال لاس ون یئر میں کمایا ہے جب بھی وہ اپلیکیشن کر رہے ہیں تو یہ تو مختصرا میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن میرا مشہورہ یہ ہے کسی وکیل کے پاس جا کے اپنی وہ سلوی سلپس و غیرہ ساری ڈیٹیل میں ان سے ڈسکس کرنے میں بہت شکریہ اگلے کالے کی طرف چلتے ہیں اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کون سب ہو رہے ہیں جناب علی حمزہ نام میرا لندن سے بات کر رہا ہوں جی جی بولی علی حمزہ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ کا بتانے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے لوگوں کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ کی ٹائم کپی بہت شکریہ سمیر آپ سے سوال ہے میں دو ہزار آرٹھ میں سٹوڈن ویزا پہ آیا تھا دو ہزار آرٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پانچ سال سٹوڈن ویزا پہ رہا تھا پھر میری شادی ہو گئی ہے اس کے بعد اور دو ہزار تیرہ میں میری شادی ہوئی ہے اور دو ہزار شادی ہوئی تھی ایک یورپین نیشنل کے ساتھ اور مجھے پانچ سال کا ریزیڈنز پرمیٹ ملا ہے وہ پرمیٹ جو ہے وہ جنری دو ہزار اٹھارہ میں ختم ہو جائے گا دو ہزار پاندرہ میں میری وائس میں بریٹش نیشنلیٹی لے لی تھی اب وہ بریٹش بھی ہے اور فرنچ نیشنلیٹی ہیں وہ دو دوال نیشنل ہے مجھے آپ سے یہ پھوچھنا ہے سر کہ کیا میں پرمیٹ ویزیڈنز کے لیے اپلائے کر سکتا ہوں انڈر یہ امیگریشن رولز یا میرے پر بریٹش رولز اپلائے ہوں گے دوسرا یہ کہ سر میں نے کافی سے لوگوں سے پوچھا ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ویدر اس پر امیگریشن لوگ کون سپلائے ہوتا ہے اور دوسری سر یہ کہ سوری میں آپ کی بات کار رہا ہوں یہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی جنوری دو ہزار تیرہ میں جنوری دو ہزار تیرہ میں آپ کی شادی ہوئی اور جنوری دو ہزار تیرہ سے آپ اپنی وائف پر ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ ایک سائز کر رہی ہیں ٹھیک ہے میری وائف کو بھی یہاں پر دس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پھر آپ دوسرا جو پوچھنے پوچھنے دیکھیں چونکہ آپ کو آپ کو ریزنس کارڈ ملا ہے پرمنٹ ملا ہے پانچ سال کا ٹھیک ہے جو ای اے ریگولیشنز ہیں اس کے حساب سے تو آپ کو پرمنٹ ریزنس کے لیے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کو رہتے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اور آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ تھرو آؤٹ ایک سائز کرتی رہی ہیں پھر آپ پرمنٹ ریزنس تو چونکہ آپ کی دو ہزار تیرہ میں شادی ہوئی ہے جنوری دو ہزار تیرہ میں تو جنوری ٹو تھاؤزن ایٹین میں آپ پرمنٹ ریزنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ آپ کی وائف بریٹش ہو گئی ہے تو اس پہ چونکہ آپ کو امیگریشن رولز کے تحت جو ہے نا وہ لیو نہیں ملی آپ کو وہ ریزنس کارڈ ملا ہے ریگولیشنز کے حساب سے ای 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 ریگولیشنز کے حساب سے تو آپ کو جنوری ٹو تھاؤزن ایٹین کے حساب سے آپ پرمنٹ ریزنس اپلائی کر سکیں گے اگر آپ اس پہ سوچ کرنا چاہیں امیگریشن رولز پہ تو وہ پھر آپ کے لیے زیادہ ڈس اڈوانٹیجیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے اس پہ سوچ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو اس پہ سپاؤز بھیزا لینا پڑے گا اور اس پہ پھر آپ کو پانچ سال پورے کرنے پڑیں گے اس لیے آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل میرے حساب سے وہ یہی ہے کہ آپ جنوری ٹو تھاؤزن ایٹین میں پرمنٹ ریزنس کے لیے اپلائی کریں آپ کا دوسرا سوال کیا تھا علی صاحب میرے خاند میں آپ کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا اگر آپ نے دوسرا کوئی سوال کرنا تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی کون بوری ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں آپ سے اپنے ویزے کے متعلق تھوڑا سا پوچھنا کیا اچھلی میں سفاؤزن ایٹین میں میرا انڈیفینلٹ دئی ہوئا ہے اچھلی دورنڈش تائم میرے خاند کی دو جوپ کر رہا تھے لیکن ان کی ایک طرح ایک جوپ کر رہے ہیں اور پارٹ ٹھانڈ میں ایک جوپ کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے سیملی فرنڈ وہن کو پیار کی ضرورت ہے میرے ہزبن کے کیرئر بن جاتے ہیں تو کیا ہم ایڈوانٹیز ہوگا سوری کس کو کیرئر کی ضرورت ہے ہمارے فیملی فینڈ ہیں انکل ہیں ان کو کیرئر کی ضرورت ہے جی جی دیکھیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ کے لیے ریکوارمنٹ وہی ہے اٹھارہزار چھے سو ٹھیک ہے نا تو آپ کے ہزبنٹ اگر کام کر رہے ہیں اور آپ نہیں کام کر رہے ہیں آپ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں جب بھی آپ اپنے ویزی کے لیے اپلائی کریں گی تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ کی ہاؤسورڈ انکم یعنی کہ آپ دونوں کی ملاک ہے یا ایک کسی کی اٹھارہزار چھے سو پاؤنٹ بنتی ہے اگر آپ کے ہزبنٹ کیرئر بھی ہو جاتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کو پرولم ہو سکتی ہیں آپ کو انکم کی ریکوارمنٹ آپ پہ ابھی بھی لاغو ہے بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا آپ کے درجائی کا نہیں تھوڑی دن میں دوبار حاضر ہوتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں زاکر خان ہم کالز لے رہے تھے بریک سے پہلے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نیکس کال کے طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو اللہ جی اسلام علیکم اللہ جی اسلام کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی زاکر صاحب علی بات کر رہا ہوں سار کیا اللہ ٹھیک ہے شکر آپ سنائے ٹھیکٹا کے حیcı خیال رہی بھیک ہے رنٹان مرن کے ساتھ مرے گوڑے حیچے میں پوچھنا ہی ہے کہ اگر وہ کوڈ میں جاتے ہیں جب ہیارنگ ڈیوٹ آئے گی تو ис سے اس کی وایف کا وہ � ابھی یورپیان ہے خودت وہ وائف اس کی یورپین ہے تو پوچھنا ہی ہے کہ ان سے کوڈ میں کچھ پوچھا جا کچھ پیپر وار�رے کے بارے میں بھی Leute سنجھو بارے میں پیس لیپس لڑکی کی آہم coined لوگی کی اپیل میں چاہیی ہوتے ہیں کچھ بھی اپیل کچی چیز ہیں تو پولیس مجھے آہم کائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل دیکھیں بالکل کورٹ میں ساری چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا رفیوزل کس پوائنٹ پے ہوئے لیکن ان ای نی کیے جو بھی رفیوزل پوائنٹ ہو لیکن جب دونوں میں اپ کو شاٹلی سوری آپ کو انٹرپ کرو میں آپ کو شارلی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کی نالج کے لیے کہ دو دفر ریفیوز ہوتا تھا انٹرویو کولنی اٹینڈ کی تھی اور دوسرا یہ کہ جب تیسی دفر سامنی کروایا کیس تو انہوں نے ریفیوز کاتے کہ آپ کی ہمیں جو شاہدی و کنوینی اسلا کریئے ہیں اگر یہ بات ہے تو اس سلسلے میں پھر ان سے ڈیٹیل میں کوششننگ ہوگی دونوں سے بھی ہوگی ہزبینڈ سے بھی ہوگی وائف سے بھی ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں ہوگی کچھ بھی سوالات ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کو جانا بھی پڑے گا اور کورٹ کو سیٹلسفائی کرنا پڑے گا کہ یہ ماریج آف کنوینیس نہیں بلکہ جنوین ماریج ہے تو کوئی بھی سوال جا پہ سکتے ہیں سوری وہ گھر بھی آئے تھے تو اس طرح ہم گھر پہ نہیں تھے میں بھی گھر پہ نہیں تھا تو وہ انہوں نے ہمیں پولیس ٹیشن بلایا تھا ہم جب وہ پولیس ٹیشن گیا تھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا مگریشن کا آفیسر تو انہوں نے کہا تھا اب یہ آپ کے پیپر ہے یہاں چھوڑھیں تو ہم آپ کو دوبارہ لیٹر پیچیں گے تو اس کے بعد جونس ہی بھی ہے تو آپ نے ہم آپ کو بلائیں گے جس طرح سے بھی آنا ہوتا ہے پلیس کر لیے بتائیے کہ انہوں نے پولیس ٹیشن میں بلانے کا کیا مقصد ہوتا ہے مطلب کوئی سائننگ کروا سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو سائننگ کیلئے بلائیا تھا کس لیے ریپورٹنگ کیلئے بلائیا تھا نہیں نہیں انہوں نے سب وہ امیگریشن کی دو تین آفیسر آئی تھے گھر میں آچھا دیکھیں پولیس ٹیشن بلانے کا مقصد یہ ہی ہو سکتا ہے کہ پہلے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو انٹرویو کیلئے بلائیا تھا تو آپ لوگ نہیں جا سکے تھے یا نہیں گئے تھے پھر وہ جب گھر آئے تھے تو گھر پہ بھی آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا تو پھر نیکس ان کے لیے یہ آپشن تھا کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پولیس ٹیشن آج ہے جس پہ آپ گئے ہیں لیکن بہرحال وہ تو جو ہو گیا تو ہو گیا اس کی جو بھی ریزنز تھے کیوں آپ نہیں جا سکے کیا وجوہات تھی لیکن اب کوٹ میں آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا یہ ساری چیزیں ہیں کیوں آپ نہیں جا سکے تھے اور پھر آپ سے آپ کی یا مطلب کے دوست سے ان کی وائیو سے ڈیٹیل میں کوشننگ ہوگی بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہلو والیکم اسلام جی کون بہ رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا کیا کر لیا اس کے بعد سوری آپ کے آواز مجھے کلیر نہیں آرہی 2010 میں آپ آئی تھی ازا سٹوڈنز کے ساتھ کیا ہوا ٹوڈن ویزے اس کے بعد میرے ہفمن نے ٹائر ٹو کا ویزا کروا لیا میں ان کی ڈیپینڈنز روانی ٹھیک ہے ٹائر ٹو کا ویزا بھی رہتا تھا تو میرے ہفمن نے ٹائر وان انٹرپرینیر ویزا ٹائر وان انٹرپرینیر ویزا کیا ویزا رہتے ہی میرہ نے انہوں نے ڈالا تھا ساتھ میں تب بھی ویزا تھا اس کے تھوڑے دیر بعد ٹائر ٹو کی کمپنیاں نا وہ ریوک ہو گی تو ہمیں لیکٹر آ گیا ان کو تو نہیں آیا مجھے آ گیا پھر ان کا ویزا رسیوز ہو گیا پھر میں نے ایس ایل آر او ڈال دی کیونکہ میرے پاس کوئی اپشن نہیں تھا میرے ہزبین کا تو بزنس ویزا تھا میرے پاس کوئی اپشن نہیں تھا ایس ایل آر او ڈال دی ایس ایل آر او ڈال دیا اب وہ میں نے جون میں ڈالا تھا ابھی انہوں نے مجھے انٹرویو کیلئے بلا لیا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر مجھے جانا تھا یہ انٹرویو کیلئے میرے لیے صحیح ہوگا فائدہ ہوگا کی نہیں دیکھیں بالکل جانا چاہیے آپ کو انٹرویو کیلئے بلاتے ہیں جب آپ نے اپلیکیشن کی ہے اور آپ کو ابھی وہ اپلیکیشن ہوم آفیس کنسیدر کر رہے ہیں آپ کو انٹرویو کیلئے بلایا ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ تو آپ نے اگر خود سے اپلیکیشن ڈالیا ہے یا اگر وکیل کے تھوڑا لیا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپلیکیشن میں کیا جو ہے وہ گراؤنڈ سے آپ کے تو اس حوالے سے آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے اور ضرور انٹرویو پہ جانا چاہیے اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو ان سے آپ ضرور اس سلسلے میں مشورہ کریں بہتر یہ کسی وکیل سے سلام مشورہ کر کے اور پھر ضرور انٹرویو پہ جائیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون ساب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا آہ سر جی میرا نام علی ہے آہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایچ ایس ایم پی ویزا پر ہوں جی اور میرا ویزا ایکس پائر ہوا تھا مارس دوہزار سولہ میں جی میں نے ایکسنشن ڈالی انڈیفینٹ کے لیے نا آہا تو ابھی تقریباً ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک مجھے کوئی ریپلائی نہیں آرہا وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تمہارا کیس ان پروسس ہے آہا تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح بائلہ ہے نا کہ میں پانچ سال آپ ایچ ایس ایم پی بھی گزارتے ہیں تو چھٹا سال آپ کا ہوتا ہے نیوٹرلائزیشن کا اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں تو ابھی جس طرح میرے پانچ سال پورے ہوئے مارس دوہزار سولہ میں ابھی چھٹا سال میرا ابھی اس مارس دوہزار سترہ میں میرا پورا ہو گیا ہے تو کیا اگر میرا ابھی ویزا آ جاتا ہے انڈیفینٹ تو کیا میں آپ کا آپ کا سوال بڑا انٹریسنگ سوال ہے جی میں سمجھ گیا ہوں لیکن انفورچنیٹلی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب انڈیفینٹ ملتا ہے تو اس کے سال بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ آم جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو انڈیفنیٹ ملتا ہے اس کے سال بعد یہ نہیں کہ آپ نے جب انڈیفنیٹ کے لیے آپ الیجیبل ہوئے تھے اور جب آپ نے اپلائی کیا تھا جب آپ کو انڈیفنیٹ ملتا ہے تو پھر اس کے سال بعد آپ نیشنلیٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے آم جی ایک ایک یہ جنرل یہ جنرل رول ہے نا بعض پھر جو سپاؤز ویزز ہوتے ہیں یا یورپینز ان کے لیے ذرا مختلف ہے جی بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہلو جی ہلو آپ کی کال تھو ہو گئی ہے آپ بات کریں جی ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بور رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا ہن جی سوراو ہم یورپ سے آئے ہیں پرتزار سے در پانچ سال ہو گئے ہم کو آئے ہوئے جی جی دو جار بارہ سے آئے ہیں اور میں اور میری باہر سے دونوں جی جی ہم نے ادھر جاب سیکر لانسی لیا کام کوئی نہیں کیا آپ کو ہم کو بتا سکتے ہیں ہم کو آگے کیا پر حالوں ہو سکتی ہے دیکھیں دو ہزار بارہ سے آپ کو پر حالوں ضرور ہو سکتی ہے اگر آپ نے جاب سیکر ہی لیا ہے اور کام نہیں کیا کیونکہ آپ کو جب آپ یہاں پہ ریزنس کیلئے اپلائے کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہوں کام کر رہے ہوں یا اگر آپ آپ سیلف سیفیشنٹ ہیں آپ کے سیونگز وغیرہ ہیں تو پھر اس کی الگ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو سلسلے میں پرولم ہو سکتی ہے اگر آپ خالی جاب سیکر لیتے رہے اور آپ نے کام نہیں کیا ابھی بھی میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کام ملتا ہے تو کام جو ہی ملتا ہے آپ وہ کر کے آپ فوراں ریزنس کیلئے اپلیکیشن کریں بہتر ہے کسی وکیلی کیونکہ ہم ہم اگر آپ کالج میں بھی ہلو جی میں سن رہا ہوں بولیے ہم اگر کالج میں بھی بھی چار سال سے رہگلار جائے ہوں ستڈی کے لیے ہم ابھی بھی ابھی بھی کالج میں جلتے ہیں تو کالج میں لنگویڈ سکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس زیراکہ ستودنت اپنا ٹریٹی رائٹ اگر ارائز کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس comprehensive sickness insurance ہونی چاہیے آپ کے پاس comprehensive sickness insurance ہونی چاہیے اگر آپ as a student اس کو excise کر رہے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں اللہ علیہ السلام علیکم سلام علیکم سلام کو سب بورے سر میں جانزے بات کر رہا ہوں جی جانزے سب بولیے کیا سوال آپ کا سر میں سے ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ جو میری بیوی اس کے پاس refugee status تھا تو ابھی اس کو indefinite ملا ہے indefinite remain ملا ہے اس اس مانت ہی ملا ہے اس کو تو میں نے میری بچی ہے دو سال کی لیکن اسے ابھی کسی بھی نیشنالٹی بھی میں نے نہیں اسے apply نہیں کی تھی تو اب جب اس کے ساتھ میں نے apply کی اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے اس کو کوئی status نہیں دیا انہوں نے کہا یہ سیدھا ہی indef sorry بالکل registration کے لیے apply کر سکتی ہے جی جی بالکل apply کر سکتی ہے تو میں نے صرف میرا یہ سوال تھا مین کہ کیا اس کی جو فیس ہے 936 پاؤنڈ اس کو دینے پی کرنی پڑے گی یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی ریجسٹریشن کے لیے جی بالکل وہ دینی پڑے گی آم 936 پاؤنڈ جو ریجسٹریشن کی فی ہے وہ اس کو دینی پڑے گی اس کے دینی پڑے گی جی اور سر یہ کتنے ٹائم میں اس کا آجے گا دیکھیں عام طور پر آم طور پر یہ بچوں کی ریجسٹریشن کا تقریباً تین سے چار مہینے کے اندر آجاتا ہے عام طور پر میری وائف جو ہے وہ کتنے ٹائم بعد بریٹش اپلائی کر سکتی ہے پاسپورٹ آپ کی وائف کو اگر ابھی انڈیفنیٹ ملا ہے تو پھر انڈیفنیٹ کے سال بعد وہ اپلائی کر سکتی ہیں لیکن اس میں ایک اور کیچ یہ ہے کہ جب بھی وہ نیشنالیٹی کے لیے اپلائی کریں گی تو پچھلے دس سالوں کا پروف دینا ہوتا ہے کہ دس سال میں کبھی وہ اللیگل یہاں پہ نہیں ہوئی کبھی یہاں پہ اور سٹیر نہیں ہوئی کبھی یہاں پہ امیگریشن کنڈیشن تو کوئی بریٹش نہیں کی اگر ان کو اسائلم ملا تھا اس سے پہلے مجھے نہیں پتا کیا سٹیویشن تھی ان کی وہ اوور سٹیر تھی اللیگل تھی لیگل طریقے سے یہاں پہ آئی تھی اللیگل طریقے سے آئی تھی تو ایس لانگ ایس وہ پچھلے دس سالوں میں جب بھی وہ نیشنالیٹی کے لیے اپلائی کرتی ہیں پچھلے دس سالوں میں انہوں نے کسی قسم کی مگریشن کنڈیشن اگر بریٹش نہیں کی تو پھر تو وہ سال بعد اپلائی کر سکتی ہیں لیکن اگر انہوں نے سال بعد جب وہ اپلائی کرتی ہیں اور پچھلے جو ہے دس سالوں میں انہوں نے مگریشن کنڈیشن بریٹش کی ہیں اس حوالے سے کہ وہ پہلے اللیگل تھی اور سٹیر تھی تو پھر ان کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر ان کو ویڈ کرنا پڑے گا بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہمارے کا ساتھ کی تو وہ دوبارہ اپلائی کرے پرانے دوکرمنٹ کے ساتھ اور نئے دوکرمنٹ کے ساتھ اس کے پاس انجلینڈ ریوینوں کے بے کچھ ریکارڈ ہیں پرانے تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپلائی کرے تو کیا چانسز ہیں کہ اس کو دوبارہ سائننگ پر نہیں بلائیں گے اور اس کے کیس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے دیکھیں اس کو سائننگ پر نہیں لگایا ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے دیکھیں بات یہ سترہ سال ہو سکتے ہیں سترہ سال ہو گئے نا تو وہ اکیلہ ہی ہے بھی یہاں پہ دیکھیں سیچویشن یہ ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ سترہ سال ہو گئے ہیں تو سترہ سال کی بیسس پہ تو وہ یہاں پہ مطلب رہنے کے لیے امیگریشن رولز کے سافر سے وہ نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ یہ پروف کر سکے کہ یہاں پہ اس کی بڑی سٹرانگ ایک لائف اسٹیبلش ہو گئی ہے عام طور پہ جو سیدھا سیدھا کیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہاں پہ رہتے ہوئے بیس سال ہو جائیں تو وہ یہاں پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن سترہ سال بھی بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس پہ یا پرائیوٹ اور فیملی لائف کی بیسی پہ کہ اگر کوئی کسی نے یہاں پہ اتنا ٹائم گزار لیا ہے تو یہاں پہ اس کے اتنے سٹرانگ کنیکشنز ہو گئے ہوں گے دو سباب جو بھی جتنے یہاں پہ آپ کے سٹرانگ کنیکشنز ہیں اور جتنے آپ کے اپنی کنٹری آف اوریجن جہاں سے وہ آئیں وہاں پہ جتنے کنیکشنز نہیں ہوں گے تو اتنی آپ کی اپلیکیشن سٹرانگ ہوگی تو وہ کیس بائی کیس ڈیسائید ہوتا ہے میرا مشہورہ یہ ہے کہ آپ کا جو کزن ہے وہ کسی وکیل سے سلسلے میں رابطہ کرے سترہ سال کا عرصہ بہت لمبار سواتا ہے تو اس کی پرائیوٹ فیملی لائف کی بیسی پہ ہیومن رائٹس کی بیسی پہ اپلیکیشن ہو سکتی ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو گوڑیونگ سال جی جی گوڑیونگ جی کون سب بورے ہیں جی مرے نام سکتے جی سکتے سب بولیے کیا سوال آپ کا میرا قوشن ہے کہ میں میں EEA ڈپینڈڈ ہوں جی جی اور میری بائیب 2008 سے لیکے تل ابھی تک 8-9 سال تعریض کر رہی ہے ہمارا شادی وئے کو 5 سال کمپیٹ ہوگئے ہیں للاست آغاز مای 2016 میں بہت شادی وئے جو میرا 17 میں کمپیٹ ہوگا 5 years ہماری ڈاورٹر بھی 5 and half year کی اس کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے ہماری بیٹا بھی پیدا ہوگا اگو بیٹا بھی پیدا ہوگا تو ابھی دو ویڈ اور والا وائف میٹرین ٹی پے چلے گئی ہے جی میرا بھی کوششن ہے کہ ہم نے پرمننٹ ریزیڈنٹس اپلائی کرنا ہے کیا میں شادی کے بیسے فائی بیر کمٹیٹ ہونے پر کر سکتا ہوں ہم اس وقت کو بھی پرمننٹ ریزیڈنٹس کارڈ اپلائی کرنا ہے یا ان کا پہلے کروا دوں کہ ہم سبی کٹھے ایک ساتھ کر لیں جب بچوں کا ہمارا پرمننٹ ریزیڈنس ہونے کے بارد بچوں کو کریں تو انہیں داریکٹ بریٹیش کے لیے ریجسٹر کروا سکتے ہیں جی ایسا کچھ ہے جی دیکھیں جی دیکھیں بات سکدیف صاحب بات یہ کہ آپ کی بائی جسے آپ بتا رہے ہیں تقریبا 2008-2009 سے یہاں پہ ہیں ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی ہیں آپ کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں آپ سارے جو ہیں وہ پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کی بائی ٹریٹی رائٹ ایکسائز کرتی رہی ہیں سارے ابھی پرمننٹ ریزیڈنس اور آپ کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو آپ سارے پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اور اکٹھے اپلائے کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کی وائف اپلائے کریں پھر اس کے بعد آپ اپلائے کریں آپ سارے اکٹھے اپلائے کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے تو بالکل آپ نے صحیح کہا آپ کے بچے ڈیریکٹ ریجسٹریشن کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ کو پرمنٹ ریزنس مل جاتا ہے دونوں کو یا کسی ایک کو اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پرمنٹ ریزنس کے لیے اپلائے کریں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اور پھر اس کے بعد ریزنس کے لیے اپلائے کر دیں چونکہ یورپینز کے لیے جو ہوم آفیس کی فیس ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی کہ سکسٹی فائی پاؤنڈز پر پرسن ہے تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ to be on the safe site اگر آپ بچوں کے بھی ساتھ اپلائے کر دیں پرمنٹ ریزنس کے لیے تو کوئی اس پر کوئی نقصان والی بات نہیں بہتر ہی ہے جب ان کو پرمنٹ ریزنس مل جائے گا تو پھر وہ ریزٹریشن کے لیے بھی فوراً اپلائے کر سکتے ہیں تو to be on the safe site خاص طور پر آج کل کے حالات کے حساب سے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ چونکہ آپ سارے الیجبل ہیں پرمنٹ ریزنس کے لیے تو سارے اپلائے کریں جل سے جل سے بہت شکریہ نیکس کال کے طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام سر میرا نام روبینا ہے اور میں اس کنٹری میں 2012 میں آئی تھی میرا بچہ ہے میری ہونہ شادی ہوئی تھی بریٹیش انسان کے ساتھ ہی کہے لیکن میرے بچے کو اپنی نیشنالٹی نہیں شو کروا رہا ابھی تک میں چار سال سے سٹرگل میں ہوں تین سال کا میرا بچہ ہے تو بتائیں کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ میں اپنے بچے کا پاسپورٹ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں آپ کے بچے کا جو ان کے وہ نیشنالٹی نہیں شو کر آرہا تو آپ کو پتہ ہے وہ اس کا جو باپ ہے وہ بریٹیش ہے ہاں جی ان کا مجھے پتہ ہے لیکن مجھے کنفرم پتہ ہے کہ میرے بچے کا باپ بریٹیش ہے اچھا تو جب آپ جب آپ یہاں پہ سپاؤز ویزے پہ آئی تھی نہیں میں سپاؤز ویزے پہ نہیں میں سٹوڈنٹ آئی تھی سر آپ سٹوڈنٹ آئی تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت مجھے آپ کا ہسپنڈ تھا وہ بریٹیش تھا یعنی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا بریٹیش ہے لیکن ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا تھا وہ تیک الگ چیز ہے لیکن اگر یہ فیکٹ ہے کہ وہ بریٹیش ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کا ہے تو پھر بچہ جو ہے بریٹیش بائی بہت ہوتا ہے تو وہ غائب ہے نہیں وہ اکرارہا وہ ادھر ہی ہیں لیکن وہ اپنا پاسپورٹ نمبر نہیں دے رہے نا بچے کے پاسپورٹ لیکن وہ تو اگر پاسپورٹ نمبر نہیں دے رہے نا تو آپ پھر بھی ہوم آفیس کو لکھ سکتے ہیں یہ نشنل جب وہ بچہ بریٹیش پاسپورٹ کے لئے اپلائے کرتا ہے ساری سیچویشن بتا سکتے ہیں تو وہ دیکھیں گے ساری چیز کو اگر آپ نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہو کیونکہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں والی بات ہے تو ابھی ایمیل ایڈریس بھی میرا آ رہا ہے سکرین پہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں کسی بھی وکیل سے رابطہ کر سکتی ہیں ناظرین ایک وقفے کا دوبارہ ٹائم ہو گیا تو ہم وقفے پہ جا رہے ہیں ایمیل آپ دیکھ رہے ہیں دلال شو پروگرام کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہے گیا اس لئے اپنے اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی زاکر صاحب بول رہی جی جی میں زاکر بول رہا ہوں جی بولیے جی میں زنا مالی ہے میں سا ٹائم سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پتہ کرنا تھا اس میں اہس اے لاسپی کے اپلیکیشن ڈالی لیا ہے میرا کوئی آئی وقت تقریباً بارہ سال ہو گئے آئی وقت میں آئے تھا میں اور ابھی جوہے میرا کوئی کام سے بھی ہوکا رہا ہے جونز جونز سے میں کام دونے کر رہا ہوں اس سے پہلے میرے پر سیکشن ہے تھا اپیل کر آئی تھا وہ ریفیوز ہو گئی تھی تو ادھر سے جب سے کام دینے کر رہا ہوں میں تو بہت پرابلم ہو گئی ہے ایسا میں ورک کے لئے اپلائی کر سکتا ہوں ان کے پاس بچہ بھی میرا ساتھ سال کا ہو گیا نہیں آپ مجھے پہلی یہ بتائیں کہ جو ایف ایل آر ایف پی کی آپ بات کر رہے ہیں اپلیکیشن وہ اس سلسلے میں آپ کو پہلے اپیل رائٹ تھا جس کے لئے سے آپ کو کام کرنی کی پرمیشن تھی یا کیا ایکزیکٹلی کیا سیچویشن ہے پہلے میں وہ ورک پرمیٹ تھا تھا ورک پرمیٹ تھا کب تک تھا وہ اصل وہ تھا 2013 تاک پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد اپل پھر جو نا ہمیں لائیٹ میں چلے گئی کیونکہ میں سپانسرشن پیس لیٹر جو میرے لائیر نے دیا تھا تو وہ اصل میں ایکسپائر ہو گیا تھا تو وہ بھیجوائے ہیں انہوں نے وقت کے اوپر نا تو اس وجہ سے پھر میں ہمیں لائیٹ پہ چلا گیا اچھا لائیٹ بیسیس پہ نا تو آپ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں تو آپ نے وہ یومن رائٹس کے اپلیکیشن کی تھی جو ریفیوز ہوئی تھی پھر آپ نے اپیل کی تھی تو وہ اپیل جو ہے اب ختم ہوئے اپیل کا جو پروسس ہے نا جی 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 وہ 2016 میں سنش ہوا تھا تو اس وقت مجھے دس سال بھی ہو گئی تھی اچھا تو دس میں وہ پی سکسٹین ہے دس سال کے نہیں تو آپ نے جب آپ نے جو ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کی تھی جب آپ نے وہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کی تھی اس وقت آپ کے پاس ویزا تھا جی جی جب آپ کے پاس دس سال ہو گئے تو آپ نے وہ تو اس کا مطلب ہے دس سال آپ کو یہاں پہ لیگل ہی یہاں پہ رہتے ہوئے ہو گئے نا جب اپیل ریفیوز ہوئی تھی اس دوران دس سال ہو چکے تھے تو پھر آپ نے وہ جب اپیل ریفیوز ہوئی تو آپ نے پھر فوراں دس سال کی اپلیکیشن ڈالی بس سر میرے لائر نے وہ ڈالی نہیں چی سب سے بڑی غلطی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے دس سال پورے ہو گئے تو یا تو آپ کو اسٹیج پہ اپنے جو اپیل پہ آپ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ گراؤنڈز اپنے دس سال کی پیسز پہ کر سکتے ہیں اور یا پھر اگر اپیل ڈسمیس ہو گئی تھی تو فوراں نئی اپلیکیشن کرنی چاہیی تھی تو شاید اب تک مسئلہ حل ہو چکا تھا اب چونکہ انفرچنیٹلی اگر آپ نے وہ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر آپ نے اس کے بعد اس کے بعد دوبارہ گئی ایف ال آر ایف پی اپلیکیشن کی اپیل کرنے اپیل ریفیوزل کے بعد ہلو 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 میرے خلال میں کالر جو ہے وہ جا چکے ہیں جن سے میں بھی بات کر رہا تھا اگر آپ کی وہ اپیل جو ریفیوز ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے نئی اپلیکیشن کیا چونکہ آپ اوہر سٹیئر ہو گئے تھے تو آپ کو کام کرنے کی پرمیشن لیکن پرمیشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ اوہر سٹیئر تھے لیکن بہرحال میرے پر آپ کی کال چکے ڈرپ ہو گئی ہے میں آپ کا پورا سوال نہیں سن سکا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں آپ چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈرس ہمارا وقتاں فوقتاں سکرین پر آتا رہتا ہے اور خاص طور پر پروگرام کے اینڈ میں ضرور ایمیل ایڈرس آئے گا تو آپ ضرور دیکھ کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کال ایک در چلتے ہیں ہلو 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 میں آپ بات کر نہیں سی میرا extension کے لیے بھیجا تھا وہ میرے باپس آگئے ہیں باپس آگئے ہیں تو وہ پاسپورٹ نے میرے بھیجے اچھا ایک بار تورکا نہیں سی میں نے اپنے بیٹے کا بیٹی پاسپورٹ بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو پاسپورٹ نے نہیں بھیجے آپ کو ویزا انہوں نے ایشو کر دیا باپس آگئے ہیں باپس آگئے ہیں کب آئے ہیں آپ کو باپس آگئے ہیں لازت بیک آئے ہیں لازت بیک آئے ہیں جو آپ نے باقی کے ڈاکومنٹ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھیجے تھے وہ سارے آگئے ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو اگر پاسپورٹ نہیں آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہوم آفیس سے کانٹیک کریں یا اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو وہ کانٹیک کریں اور ان کو بولیں اور ان کو بتائیں کہ جی آپ کو ابھی تک پاسپورٹ نہیں ملے تو وہ پاسپورٹ بھیج دیں گے جہاں تک آپ کے بچے کی تعلق ہے تو وہ اس کی کیا سیچویشن ہے بچے کی ریسٹریشن کے لئے آپ نے اپلائے کرنا ہے ہلو جی اگین کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئے آپ نے بچے کی ریسٹریشن کے لئے اگر اپلائے کرنا ہے تو ڈیپینڈنگ آن دا سیچویشن جو بھی وہ ہے کس بیس پہ آپ اپلائے کر رہے ہیں ریسٹریشن کے لئے تو اس حساب سے اس کی دوکمنٹیشن ہوتی ہے اور فارم ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے ڈیٹیل میں اس کو جا کے ڈسکس کرلیں بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو ہان جی والیکم سلام جی جی والیکم سلام ایک قوشن پچھنا سکر جی جی بولیں ایک قوشن ہے کہ پہلا سین بیچ ہمار ایڈدف آیا کی ساپش رفیوز ہو گیا پیس سائنہ تے جاندے رہے پانچ سال سائنہ تے جاندے رہے پھر سائنہ تو جاندو بعد سیار سامسو سپینڈ کر دیتا ایک سال دے لے سائنہ تو کہ او دے پھر ہون اس جانوری ویویج جو دا ہمار ایڈ جی ایڈی ری رفیوز ہو گئی پہ سا دے وکیل نے تے ایڈیشنل گراؤنڈ اسی سیون جیر تے ہون میری کوڑی ہے وڈی کوڑی تا ہون سا سال دی ہویا جانوری ویویج اسی پے نہیں کیتا جانے کی ہون اس لے نہیں پی پہلا تا ہمار ایڈ دا اسی پے کیتا سب سانو لیٹر دے کہ تسی ایس سائن آتو آن تو بہت اسی سے چھینی نوا دانا بس اہی پوچھنا تھی کہ ہی لوئر کہن دے کہ نجی ایسی تسی پی نہیں کر دے تو اڈا نئی کیس پڑھ دے تے مطلب ایسا مطلب سائن اے آ کس اڈا تو انہوں کیس پڑھ دے ہو گئے کہ نئی بس اہی پوچھنا دے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے لوئر نے ایڈیشنل گراؤنڈز کی ہیں تو وہ بھی وہ دیکھیں گے لیکن چونکہ آپ نے پی نہیں کیا ہوا تو آبیسلی اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پی نہیں کیا تو ایڈیشنل گراؤنڈز آپ نے بھیجوا دیا ان کو تو وہ آپ اپنا ٹائم لیں گے جب بھی کنسیڈر کریں گے نہیں کریں گے ہوم آفیس پتہ نہیں کب اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر بچی کو سات سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے ٹائم ہو گئے اور سات سال کی بیسس پہ اگر اپلائے کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ پیڈ اپلیکیشن آپ کر لیں تو اس میں شاید جلدی فیصلہ ہو جائے اور شاید اس میں آپ کے حق میں ہو جہاں تک وہ سائنوں کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے اگر سائنوں کے لیے انہوں نے بلایا ہے اس کا زیادہ یہ ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے ابھی فیلال لیکن بہرحال سائنوں میں جانے میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے آپ کو بھی بلائے اور پھر چھ مہینے بعد دوبارہ بلائیں گے تو اس پہ ضرور جائیں اور اس کو محسنہ کریں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 السلام علیکم جی والکم السلام کون بھو رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میرا نام نادیا ہے اور میرا کوششن ہے کہ میں 2010 میں یہاں پر ازا سٹورنٹ آئی تھی اور 2012 میں میری شاتھی ہو گئی تھی وہ بریٹیش ہے میرے ہسپنڈ اور میرے دو بچے بھی ہیں یہاں کے اور 2014 میں مجھے جو فرس ٹو اینڈ ہاف یر کا جو ملتا ہے نا ویسا وہ بھی ملاتا اور وہ جون میں ایکسپائر ہو رہا ہے جون میں نا مجھے دوبارہ پلائے کرنا ہے اس کے لئے ٹو اینڈ ہاف یر کے لئے تو اس کے بعد میں نیشنالٹی کب اپلائے کر سکتا ہوں ان کے وہ اس کے لئے بات مجھے کتنے ٹائم لگے گا اور اور ایک کوششن اور اگر میں کیونکہ میرے ہسپنڈ مجھے بچوں میں سپورٹ نہیں کر رہے تو اگر میں ان کو چھوڑنا چاہوں تو کیا مجھے ویزا ملے گا یا پھر مجھے دوبارہ کسی اور اپلیکیشن میں جانا پڑے گا دیکھیں جہاں تک آپ کو نیشنالٹی کا تعلق ہے تو نیشنالٹی تو آپ تب اپلائے کریں گی جب آپ کو پہلے انڈیفنٹ ملے گا اور انڈیفنٹ آپ کو ملے گا ابھی جب آپ کو پانچ سال ہو جائیں گے سپاؤز ویزے پر ابھی آپ کو دھائی سال ہونے لگیں آپ ایکسٹینشن کیلئے اپلائے کریں گی جب آپ کو مزید دھائی سال کا ویزا ملتا ہے سپاؤز ویزا تو جب پھر آپ جب وہ ختم ہونے والا ہوگا تو پھر آپ indefinite apply کریں گی جب آپ indefinite apply کریں گی indefinite آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ nationality apply کر سکیں گی یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کے husband آپ کو support نہیں کر رہے اور اگر آپ لہتا ہو جاتی ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں کیونکہ آپ کے British بچے ہیں اگر آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ obviously اپنے husband سے علیدہ ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کا فیستہ ہے لیکن اگر آپ اپنے husband سے علیدہ ہوتے ہیں چونکہ آپ کے بچے برٹش ہیں بچے چونکہ چھوٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کی basis پہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کا وہ route جو ہے ابھی 5 years کا route ہے تو وہ 10 years میں change ہو سکتا ہے لیکن لیکن چونکہ آپ کو آئے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اگر آپ 2010 میں آئی ہیں تو آپ in any case اگر آپ کو 10 years route میں بھی وہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کو legally یہاں پہ رہتے ہوئے 10 سال میرا خیال میں 2020 میں ہو جائیں گے تو اگر آپ کو 2020 میں 10 سال ہو جاتے ہیں legally آپ کو رہتے ہوئے تو آپ اس basis پہ یعنی کہ اپنے basis پہ بھی indefinite کیلئے apply کر سکیں گی تو مختصراً آپ کے سوال کا جواب یہ ہے دوسرے سوال کا جواب کہ اگر آپ اپنے husband سے علیدہ ہوتی ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ بریٹش ہیں تو آپ کو اس basis پہ ویزا مل سکتا ہے اور پھر آپ کو جب 10 سال یہاں پہ legally رہتے ہوئے ہو جائیں گے تو پھر آپ indefinite کیلئے apply کر سکیں گی لیکن بہتر ہے کوئی بھی سلسل میں step اٹھانے سے پہلے کسی وکیل کے پاس جا کے detail میں اس کو discuss کریں ہمارا email address بھی screen پہ آ رہا ہے آپ چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ ضرور کر سکتی اور میں detail میں پھر آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا options ہیں تو ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ program کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس لئے مزید calls ہم نہیں لے سکتے جیسے کہ میں نے بتایا ہے email address screen پہ ہمارا آ رہا ہے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس email address پہ آپ مجھ سے رابطہ ضرور کر سکتے ہیں جن لوگوں سے اس ہفتے بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملقات ہو وینس ٹی وی پہ اسی ٹائم پہ شام چھے بجے نیکس ٹیوزرے کو اپنا خیال رکھیں اور دعا میں آتھ رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ